تو یہ تو نہیں کہ باقی لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے تھے جتنی جس کو بات پتا چلتی تھی وہ اگلے لوگوں تک اس بات کو پہچایا کرتا تھا پھر یہی لوگ خصوصاً اہلِ حدیث مقبع فکر کے لوگ جنہیں میں الحمدللہ پوری دنیا میں تمام مقابع فکر میں حق کے سب سے زیادہ قریب بانتا ہوں اہلِ سنت کے الوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی یا سلفی اہلِ حدیث یا اہلِ سنت کے جتنے آفشوٹ سے ہنفی شعفی مال کی حنبلی یا اہلِ تشیور ان کے آفشوٹ اتنے عشری ہوں یا زیادیاں ہوں یا جتنے باقی لوگ ہیں ان میں سب سے میں حق کے قریب اہلِ حدیث کو مانتا ہوں ان لوگوں سے میرا سوال ہے کہ بحمدللہ جو آخر حدیث کا محج ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں حدیث ہمارا عقیدہ عمل اور جو بھی منع جو حیات ہے وہ کتاب و سنت پر خائم ہیں تو جو جماعت اور جو لوگ قرآن و عزیز پر خائم ہیں اگر وہ حق پر نہیں ہیں بلکہ ان کو حق کے غریب سمجھا جائے تو پھر حق کہاں ہے پھر وہ کون سا خطر ہے آپ کے پاس جہاں آپ حق پارے گے تلاش کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی وحی وعنظر اللہ علیکل کتاب و الحکم قرآن حدیث اللہ تعالیٰ نے اتارے اور آہد الحدیث بحمدللہ ان کا یہ تمیز ہے کہ وہ قرآن حدیث پر عمل کرنے والے اور قرآن حدیث کی اتبار اتبار کرنے والے ہیں تو اگر یہ جماعت حق کے غریب ہے اور حق پر نہیں ہے تو پھر حق پر کون سی جماعت ہے اور حق پر ہونے کے کیا ترق اور کیا بنیادیں ہیں اگر آپ کے پاس اور پھر علماء اور محدیسیت کے اس قول کو آپ کیا کریں گے جو اس حدیث کی تعبیر میں انہوں نے کہے نبیل اسلام کا فرمان کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر خائم رہے گی اور بہت سے اسادین علم جن میں امام بخاری امام احمد الحنبل اور امام ذلہ بن مبارک اور اس طرح کی جزید ابن حالون یہ چوبی کے محدیسین ہیں اور علم کے اسادین ہیں اس امت کے ان سب کا کہنا ہے کہ اس حدیث کا مصداق احد الحدیث ہیں بلکہ امام احمد کا فرمان ہے کہ اگر اس حدیث کا مصداق احد الحدیث نہ ہو تو پھر مجھے معلوم نہیں ہو کونسی جماعت تو یہ تو علماء اور اسادین کا قول ہے تو آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ لوگ حد کے قریب ہیں حق پر نہیں ہیں تو یہ ایک قسم کا یہ بھی اس کا منشہ ان کا جہل اور ناوارفیت اور جو قوائد ہے صحت اور حق کے ان سے عدم اجرام کی ایک دلیل ہے اور حقیقت یہ ہے کہ احد الحدیث شروع سے اب تک یعنی صحابہ کے دور صحابہ کے دور میں یہ اصطلاح رائد ہو چکی تھی صحیح مسلم کے مقدمے میں اس کی دلیل موجود ہے اور آج تک قائم ہر علاقے اور خطے اور ہر دور میں آرد حدیث جماعت موجود رہی اور قیامت تک رہے گی اور ان کا منش گیا ہے چطابہ سنت قرآن حدیث تو جن کا تمثق قرآن حدیث پر ہو اور جن کا عمر قرآن حدیث پر ہو جن کی عقیدے کی اصاب قرآن حدیث ہو ان کو آپ کہیں گے یہ حق کے قریب ہیں تو پھر حق پر کون ہے یہ قسم کا اتحام ہے جس کے پیسے کوئی سہت یا کوئی صحیح سوچ اور فکر قائم نہیں بلکہ یہ سوچ ایک قسم کا تعصب کا مذر ہے اور تعصب کا مذر ہونے کے تاثر جو اب تک محدد دلیل کا اتفاق ہے اس آرد حدیث کی اطلاع کے بارے میں حرم کے حق پر ہونے میں یہ خلیفہ حرم شریف کا قول ہے کہ طلبت اور حق کا وجہ تو اندہ آرد حدیث ہے کہ بہت سی جماعتیں ہیں میں نے حق تلال کیا کہ حق کل کے پاس ہے اس دور میں جہمیہ سے مرجعہ سے راتزہ سے جبریہ اور قدریہ سے اور متقللہ میر سے فرمایا کہ میں نے حق اور صدق آرد حدیث کے پاس پایا ہے تو اگر یہ جماعت حق پر نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کوئی جماعت حق پر نہیں یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو انتہائی جہل پر قائم ہے اور یہ بھی محدثین کے اصول اور ان کے ذوابت کو توڑنے ہوئی بات ہیں تو اگر آپ کی بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے کوئی پروفیسر ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کو اللہ کا خواب کرنا چاہیے اور ہم یہ نصیحت دیں گے ان کو یہ ڈاکٹر بن جانا پروفیسر بن جانا یہ آج بہت آسان اور سہر کام ہے انہیں چاہیے کہ یہ محدثین کا علماء کا ترمز اختیار کریں جو مدارت اہلی حضیث ہیں وہاں کا رخ کریں اور جو ہمارے شیوخ و حضیث ہیں ان کے سامنے بیٹھیں حضیثیں پڑھیں تاکہ ایک علم نافع ان مخلص سینوں سے منتقل ہو ان لوگوں کی طرف جو ڈاکٹر اور پروفیسر بن کر اس قسم کے اتحامات اور جہر کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ کا خوف اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ زمان سے نکلا ہوئے ایک ایک لفظ قیامت کے دن اس پر بات پرس ہوگی اور اس پر پوچھا جائے گا تو اس قسم کی جہارت کی باتیں جو خرق اجمع کے مضرازف ہوں اور پوری دنیا میں جو محضیفین ہیں ان کی باتوں کو توڑ دے جو مضرازف ہوں بھی یہ باتیں اللہ کے خوف کی کوئی سامنے رکھتے ہوئے کہنی چاہیے ہیں اللہ کا سمجھ دے ویش ہدایت دے ہم یہ جو مشورہ دے رہے ہیں ان ڈاکٹروں اور پروفیسروں کو یہ بہت اخلاص والی بات ہے کہ وہ اللہ کیلئی مدارس کا رکھ کریں دینی مدارس ہمارے محضیفین نشویخ الحضیف ہیں ان کے سامنے زانوے تلمز کریں اور ان سے پڑھیں تاکہ ان کو معلوم ہوگا علم کیا ہے حضیف کا مقام کیا ہے عبد الحضیف کا مقام کیا ہے اللہ کا سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں